جی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم بھائی صاحب وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا ہر چلیں کہتے ہیں آپ سب اچھا اب ابو بکر بھائی صاحب کدھر ہیں جی بہن سمجھ یہی بات اچھا جی اچھا آپ کو میری آواز آرہی ہے بلکل ٹھیک جی آرہی ہے بلکل آرہی ہے ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں آرہی ہرپل ورلڈ چینل پر ہماری جو الوی چل رہی الوی پروگرام ہے تو اس میں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آمیر حضور بھائی صاحب ہیں یہ آپ کو ہرپل ٹھوٹ کے جیسے کہ میں بتاتی ہوں تو یہ ہماری پروگرام میں میں نے انہیں از اگیسٹ یہاں پر انوائٹ کیا ہے یہ یہاں پر بتانے والے ہیں دوہانی علاج ان تمام بیماریوں کے چیز کی لیے ہم کم از کم شاید ان باتوں کو پسے پوشت ڈال دیتے ہیں یا پھر کہیں بہت دور کسی بابا جی کے پاس بھی دم کروانے چاہتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دور رہے ہوتے ہیں کوئی راستہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اب اسے بیماری ہے تو اس کی نظرے بد ہے یا کیا ہے یا پھر سمٹائم ایسا ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اور اس کا دوائی علاج چل رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کا روحانی علاج ہے اس کے سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی تو یہاں پر ان کی خدمات میں نے حاصل کی ہیں بہت نقیمتی وقت آپ پر لیا ہے بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ابھی انتظار ہے ہمیں ہمارے نیکس سیکنڈ ہمارے تھرڈ پرسن کا اور وہ یہاں سے فیلحال تو بھی یہاں پر موجود نہیں ہے بھائی صاحب آنے والے ہیں بہت اچھی ہوسٹنگ کرتے ہیں پروگرام کی تو آپ جو آئے ہیں ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ اور وہ ناظرین چونکہ ہمارے پروگرام کو یہاں پر جوائن کر چکے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور اپنے کومنٹس ڈالتے رہیے گا تاکہ آپ کے جو صحت کے متعلق مسائل ہیں ان کا دیتی نسکواجات کے ساتھ علاج بتانے کے ساتھ ساتھ ہم روحانی علاج بھی بتا سکیں ٹھیک ہے تو بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے کہ ہم جو لے کے چلتے ہیں کس معیت میں آپ کو کیسا لگ رہے گا اس آج کے دور میں کیا لوگ فولو کرتے ہیں روحانی علاج کو بھی جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں آنے کا تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان ہے انسان نے بیمار بھی ہونا ہے اور جب تک انسان بیمار ہوتا رہے گا اس کے لیے دیسی علاج بھی چلے گا اور ایلوپیتھی بھی چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک سے اور اللہ رب العالمین کے اسماء مقدسہ سے جو علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا جتنا دیکھیں حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے دعا بتانے کے لیے آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو دعا بتانے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں آپ اور ہم چینل کے توسط سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ علالمین اس پروگرام میں لوگوں کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے جی بلکل اور یہ جو لائسٹریم کہنا کیا ہے ہمیں ابھی لائسٹریم تو کر رہے ہیں لیکن دیکھیں لوگوں کی بھلائی کے لیے اس میں ہمارا ایک کردار ہے اور اللہ نے جو علم دیا ہوا کوئی استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب اگر مجھے ہڈبل اس کو کے بارے میں جانکاری ہے اور آپ ماشاءاللہ سے روحانی علاج کے بارے میں اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے پاس وہ علم نہ ہو ہو سکتا ہے کہ جو میں جانتی وہ آپ نہ جانتے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سو جو دیکھنے والے ہیں شاید کہ وہ ان دونوں چیزوں سے پروپر لینک پہرابر نہیں ہے لہٰذا ریپیٹیشن کروانی یا یقین دہانی کروانی یاد بھی کروانا ایک چیز کو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کانسلین پروگرامز پر ہوتے ہیں ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ عام تین چینلز پہ یہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو عویر سے لائے جا سکے ہربل دیسی طریقہ علاج کی طرف ہمارا رجحان اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف لے کر چلنا یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے اور دونوں طریقہ علاج ایسے ہیں کہ جو صحت کا مکمل طور پر اچھے طریقے سے صحت مند کرنے کے لیے ضروری ہیں تو علاج کوئی کیا ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہتے کہ صرف دیسی علاج میں ہی آئی ہیں تو جو الیوپیٹی چل رہے ہیں جو ہر بھروس سے چل رہے ہیں ہومیوپیٹس ہیں اور اس کے علاوہ اس طریقہ علاج سے بھی علاج کیا جاتا ہے وہ سب اسی غرض سے کیا جاتا ہے کہ آرام آئے اور لوگ دیکھیں نی یوگا تھرابی بھی کرواتے ہیں کرتے ہیں اور ایکسرسائزز کرتے ہیں اور اچھا فائدہ لے رہے ہیں اور اس میں دیکھیں کوئی دعائی کی بھی کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں سانس کو اچھے سینھ لینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو آرام آتا ہے تو ہمیں آویرنس ہونے چاہتے ہیں تو ناظرین یہ جو پروگرام ہے یہاں آویرنس دی جا رہی ہے اور ہمیں آپ اپنی کومنٹس فوکس میں بھی بتایا کریں کہ ہم آپ کے لئے اس پروگرام کو اور بہتر کیسے بنا سکیں تو ابھی آزر ٹی وی چینل کی طرف سے کومنٹ آیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے بہت شکریہ بھائی صاحب یہ ہمارے آزر ٹی وی چینل ایکی یوٹیوب چینل ہے آپ جب دیکھنے لوگ ہیں آگر جوائن دریں گے یکینا اچھی جانکاری لیں گے ملک لک صاحب ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں مجھے پیمپلز کا بوئی روحانی علاج بتاتے ہیں پیمپلز لکھا ہوا آجی جی ضرور بتاتے ہیں آپ کو اچھا جی سب سے پہلے تو پھر آمین حضور بحیث آپ کی طرف پہ چلتا ہے یہ پیمپلز کا کوئی روحانی علاج بتائیں ان کو جی بلکل بتاتا ہوں جی اچھا اس سے پہلے سسٹر گزارش یہ تھی کہ حافظ ابوبکر صاحب نہیں ہے تو ان کی خبر لیتے کہ وہ آئیں اور بقاعدہ پروگرام کی ہوسٹنگ کریں اور ہم پروگرام کو آگے کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اور انہوں نے بولا ہے کہ آپ بقاعدہ آغاز کریں میں آ جاؤں گا تو یہاں پہ چونکہ میرے چینل پر یہ پروگرام چل رہا ہے تو میں نے انوائٹ کیا ہو ہے آپ بھائی صاحب کو بھی وہ تھوڑے سے لیٹ ہیں انتظار کی جی آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی تو ہمارے پاس جو کوئسٹنز آرہے ہیں ان کو ہم دلیلی نہیں کر سکتے ہیں ملک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے تو ملک صاحب کو جواب دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ شبہ نماز فجر کے فوراً بعد آپ نے سلور کے برطن میں سلور کے برطن میں تین مختلف نلکوں کا یا تین مختلف گھروں سے پانی بھر لینا ہے اور اس پر سورہ یاسین کی ایک آیہ کریمہ ہے وَمْ تَذُلْ يَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُون ٹریپل وَن ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ اس آیہ کریمہ کو اس پانی پہ دم کر گیارہ دن لگتار پی جی انشاءاللہ العالمین آپ کو اس بیماری سے افاقہ ہو جائے گئے جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے روحانی علاج بتایا ہے اور دیکھیں مسلمان ہیں تو قرآن مجید تو سب نے پڑھا ہوا ہے اگر مطلب اس طرح ہوتی ہے کچھ کر لیتے ہیں کچھ بچے نہیں حفظ کر پاتے ہیں لیکن جس طرح بول رہے مجھے سمجھ آ رہی ہے اگر ان کا تلفز میں آپ کو سمجھ نہ آئے تو سمجھ ویڈیو کو کسی کاری یا کاریا کے سامنے ریپیٹ کریں تو آپ صحیح طریقے سے اس کا تلفز رکھا دیں کیونکہ یہاں پھر غلطی کا احتمال یہاں پھر غلطی نہیں کر سکتے دیر پر مرد پیش کی غلطی جو ہے وہ معنی بدل دیتی ہے میں ایک مردبہ یعوما ایوح المجرمون تو میں نے بلکل آہستہ ایسا کر کے یہ آیت پڑھی ہے تو اگر ایک بار میں سمجھ نہ آئے تو اس پروگرام کو بار بار چلا کے اگر دو تین مرتبہ سنیں گے تو یہ آیت کریمہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العالمين جی بلکل میں نے بھی اس کو ایک جگہ پہ لکھنے کوشش کیا تو میں پھر بھی آپ سے بعد میں اس کے بارے میں ٹنسرٹ کروں گی تو بہت اچھا یہ نسخہ ہے روحانی علاج ہے چہرے پر پیمپلز کے لیے ایسے ہی ہے نا بہت شکریہ جی ہمارے کومنٹس ماشاءاللہ سے آرہے ہیں کمبو اٹوز سلام علیکم کہہ رہے ہیں بھائی صاحب وہ آپ کو بھی اور والیکم السلام چی شکریہ بہت شکریہ بھائی صاحب نے ہمیں چائن کیا ہے تم وہ آٹوز ہیں اور ان کا چینل ہے وہ مکلی کاری سنگا ہے اور یہ یہ ہاں پہ بائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں موٹ سائکل سہی کرنے کے مختلف طریقے اور دیکھیں ہر چیز خراب ہو جاتی ہے تو یہاں ہم بیٹھے ایسے ہدھی آمہ کے مسائل کے لئے اور یہ چینل ہیں یہاں پہ بھی ایسے چیزیں ہیں ہم کو صحیح کرتے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے بتاتے جان ماشاءاللہ بچہ بڑا کامیاب ہوگا بڑے اچھے طریقے سے بتاتا ہے مجھے اپنے گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے انوائٹ کر لیا ہے گیسٹ یہاں پہ دشید ہمارے مہمان ہیں وہ سمجھنے کے دروازے پہ آ چکے ہیں تو میں آتی ہوں آمی بھائی صاحب آپ ذرا ہماری آڈینس کو بزی کریں آپ میں ابھی آئی ٹھیک ہو گیا جی ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے سامعین و ناظرین کو محمد آمر حضور کا سلام قبول ہو دوستان گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں آر وائے ہر بر وارڈ چینل طبیبہ رخصانہ سیالوی کے ساتھ میں محمد آمر حضور اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو مذبان ہی کرتے ہیں اس پروگرام کی حافظ ابوبکر صاحب صحافی ہیں ملک پاکستان کے نمبر ترین صحافی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو ہوسٹ کرنا ہے وہ خود ہی لے کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم پھر ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا چہرہ نظر آیا خدا خدا کر کے وہ ہے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے تو اب حافظ صاحب کے ہینڈوور کرتے ہیں جی میں کر وہ پروگرام کا بقیدہ آغاز کریں گے حافظ عبدالبکر بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آواز کڑھر آ رہی ہے جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے السلام علیکم کیا ہاتھ جال ہے وہ بھائی ساتھ آ لیٹ آ لیٹ کیا ہو گئے شہر کرتے ہیں آ تو گئی ہے لیکن ان کے سگنل ہمیشہ کی طرح نہیں آ رہے ہیں چلے کوئی بات بھائی ہمیشہ ہی رہا ہے آچھے جی سیرانی پروڈکشن کی طرف سے السلام علیکم to all of us ہم سب کو انہوں نے سلام بولا ہے والیکم السلام سیرانی پروڈکشن کی طرف سے بہت شکریہ آئیے ہمارے ریگلل ریویورس ہیں والیکم سلام و رحمت اللہ دوست آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم سے پیار کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ملک ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاں جی اس میں تینکیو والی کوئی بات دیں ہم نے ہمارا پڑز ہے ہم جو بیٹھے ہیں تو جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں تینکیو آپ کا بھی کہ آپ نے جوائن کرنا مناسب سمجھتے ہیں دیکھیں جو چیز اچھی لگتی ہے اسی چیز کو پھر دیکھا بھی چاہتا ہے جہاں سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے وہاں ہی کوئی آتا بھی ہے اور جو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی تک تجربہ کیا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا انتظار کوئی نہ کرے لیکن میں نے حکیم اسی کا انتظار کرنا یا ڈاکٹر اسی کا انتظار کرنا جہاں سے مجھے فائدہ ہوگا وہ بلا وجہ ایسے جگہ پہ جا کے لائن میں کوئی نہیں لگتا جہاں اسے فائدہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ یہ مارچ اللہ سے مارے پیار محبت کرنے والے سب گہن بھائی یہاں پہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں دوستہ کو آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں یہاں پہ شیئر کرنے کو جو ملتے ہیں آپ انہیں سنتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں اور پروگرام کو چار چارن زگاتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا جو جو یہاں پر موجود ہیں اور کمو اورٹوس نے بھی تھینکیو بولا ہے تھینکیو سسٹر بولا ہے تو تھینکیو بھائی صاحب آپ کا بھی کچھ انتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف آتے ہیں تو جن خواب کا کوئی بھی ہیلتھ کے پروبلمز ہیں اور ہیلتھ ایشوز کے ساتھ تو ان کو یہ مسائل ہیں کہ روحانیت کی کمی ہے اور وہ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اس چینل کے توسط سے آمیر حضور بھائی صاحب یہاں پہ پیٹھے ہیں تو بہتی گنگا سے بھائی ہاتھ دھولیں ان کو میں نے بہت ہی کمی وقت میں سے یہاں پہ ٹائم ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں روحانی علاج اور ہمارے ساتھ جو حافظ ابو بکرد بھائی صاحب ہیں ان کا چینل ایسے سے انسانیت چینل لازمی جوائن کیجئے گا بہت اچھے طریقے سے ہمیں یوٹیوب چینل کے حوالے سے آنے والے ٹیکنکل فورٹس بتاتے ہیں اور ان کے حال بتاتے ہیں اور ہمیں بہت سے پہلے کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں صدہارنے کے بارے میں یہ بتاتے رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت کمال کا پروگرام ہے یہ سرانی پروٹکشن والے کہہ رہے ہیں کہ بہت کمال کا پروگرام ہے بہت شکریہ جی یہ سب آپ کی نظر کا بھی کمال ہے تو کوئی پوستن حافظ صاحب بتائیں کوئی بھائی صاحب آپ کے پاس کوئی پوستن آئے تو بولیں آپ تاکہ ہم یہاں پہ پروگرام کا جانہ اچھے سے آگاس کر سکیں ابو بکر بھائی اچھے چلیں آپ کے پاس کوششن آئی ہے تو آپ بولیں بھائی جی میرے پاس ایک ہے کہ آج کل چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے بچوں کو اور خصوصاً بزرگوں کو نزلہ زکان اور بلغمی خانسی کا ایک پرابلم چل رہا ہے تو دوستوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر اس کے حوالے سے آپ ہمیں کوئی بہترین سا اور شاندار سا نسطب بتا دے جی تبارہ سے ذرا ریپیٹ کر دیں خانسی نزلہ زکام بلغمی خانسی وغیرہ اچھا اچھا خانسی نزلہ زکام اور بلغمی خانسی وغیرہ آج کل موسم چیج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو ہمیشہ کیا ہو جاتا ہے کہ موسم جب ٹھنڈا گرم ہوتا ہے تو ایک سوجنسی آجاتی ہے وہ ہمارے حدود میں آجاتی ہے جو ہمیں نزلہ زکام کی طرف جانا لے چکتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم ادرب کا استعمال کریں ادرب انفرمیشن کو دور کرتا ہے اور خانسی کی جو سوجن اس کو دور کرتا ہے تو خالی ادرب کو ہم یہاں پر نہیں لے سکتے ہیں اس کو لینے کے لیے ادرب کی چائے استعمال کر سکتے ہیں تو ادرب کی چائے بڑی مروح جاتے کہ انٹرنیٹ کے دنیا بھری بھری ہے اس کو پساتے کہ ہم یہاں پر پیٹھے ہیں تو آپ کو بتانی بھی ہے تو تین کپ پانی میں ایک چھوٹا سا ٹکرا اگر ادرب کا ڈال لیں اور اس میں دو چھوٹی الائچیاں ڈال اور بدینہ اور اس میں ساتھ ایک چھوٹکے سو فیڈ کر لیں اور اگر بہت زیادہ کوئی الرجی کا مسئلہ ہے تو ساتھ عمل تاس کی ایک ٹکیا جو ہے وہ ڈال نہیں بہت آسان اور سستی سی چیزیں مل جاتی ہے میں نے کافی حد تک اس کو ریپیٹ کر دیا اس کو کریں اور ایک کپ رہنے پڑی یہ کہہ گا ڈیلی بیسی پہ کریں اس سے کیا ہوگا ایمیون پاور گوسٹ کرے گا اور اچھے طریقے سے بلگم اس کو باہر نکال لیں گا ہمارے جب پیفرے ہیں وہ اچھے سے کام کریں گے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں سوجن نہ پڑے گلہ نہ سوجیں ہمارے گودھ نہ سوجیں تو ہمارے پیفرے پاور 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 سانس لینے کا سپریٹری سسٹر میں ہمارا لنگ سجن پیفروں سے متعلق ہے تو انہیں داکت دینا بہت ضروری ہو جہاں پیفرے کمزور پڑیں گے وہاں یہ مسائل شروع ہو جائے تو بدلتے موسم میں اس طرح موسم گزر چکا ہے اس میں تھی موسم چینج ہو رہا لیکن اب جن کو سائن اف 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 ان کے لئے جن ریشا جن کو بہت زیادہ لونگ اور دارچینی کا محض استعمال کریں اس سے کامیاب ہو جائیں اپنی بلگوں کو ایسی گلیج بلگوں کو ڈیکریز کرنے میں بیس ملاوٹ والا تو ہر کس ملائیں اگر ایڈ کرنے تو چینی ایڈ کرلی یا کلکل نہ ایڈ کریں کوئی مسئلہ نہیں ایک دن پینے سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا تقریبا ہفتہ دس دن تو کسی چیز کو استعمال کریں تو یہ بدل موسم کے نظر زکام جائے بلکل ٹھیک ہو جائے تو اگر آپ روحانی علاج بھی انشاءاللہ میں ایک ساتھ ریپیٹ کریں گے بتائیں گے جی جی اور سارے دوست سمجھ نہیں سے سسٹر نے تو بہت اچھا آپ کو دیسی نسخہ بتا دیا آپ وہ بھی ٹرائی کیجئے اور جو میں روحانی علاج بتانے جا رہا دنوں میں آپ کی یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے کہ سات دانے آپ نے لینے ہے کشمش کے سات دانے کشمش کے اور سات دانے آپ لینے نمک کے نمک وہ جو ڈلی والا ملتا ہے اسے توڑ کے چھوٹے چھوٹے چنے کی دال جتنے چھوٹے چھوٹے دانے بنا لینے سات اور اس کے سات آپ نے رکھ لینے سات بادام ان تین چیزوں کو سات سات عدد لیں آپ نے اس پر پڑھنا ہے اول سات مرتبہ درود پاک اور آخر میں بھی سات مرتبہ درود پاک درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ 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 القیوم یہ پوری آیت الکرسی آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اس پر دم کرنا ہے اور روزانہ صبح نیہار مو ایک دانہ کشمش کا ایک وہ نمک کی ڈلی اور ایک بادام کی گری آپ نے یہ تین چیزیں صبح نیہار مو کھا لینی ہے اور یہ بہت بھی آپ کو ذہن نشین آپ کے رہنی چاہیے کہ آپ نے وہ جو آیت الکرسی پڑھنی ہے اس کے ٹوٹل عدد انچاس بننے چاہیے یعنی کہ ایک مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں پھر سات مرتبہ پڑھ دم کر سات دن انشاءاللہ العالمین آپ کی یہ بلغمی خانسی نزلہ ذکام اور ان کی وجہ سے اگر آپ کو بخار بھی آیا ہوا ہے تو سات دنوں میں یہ بھاگ جائے گا اور پھر دوبارہ آپ کو کبھی بھی بلغمی خانسی انشاءاللہ العالمین نہیں ہوگی جی ما شاءاللہ سے بہت اچھے آپ نے اسکلین کیا ہے کہ یہ خانسی کے جو عوارضات ہیں ان کو دور کرنے کا روحانی علاج ماشاءاللہ سے جزاکاللہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے ہمارے پروگرام میں آپ نے بہت کمال کر دکھایا ہے اور ایسی بات یہ ممکن ہونی چاہیے کم از کم ہم پھٹھتے ہیں ہمارا کلام اللہ کا کلام ہمیں ہمارے نبی کرم پہ نازل ہونے والا یہ کلام اور جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں وزیفے میں اور بتائے ہوئے عمل کے طریقے تھے تو ایک سکون اور ہے جیسے کہ آپ نے بتایا اور مجھے پتا ہے اور بائی صاحب کو پتا ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے اور ہمیں پتا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا تو ہم کریں گے لیکن جب پتا نہ ہوگا تو پیسے چلے پڑھتے رہیں گے ہمیں بہت برکتے ملیں گے لیکن یہ پانا بھی بہت ضروری مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے اور میں اسے موٹ کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے بتائے ہو اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اجازت ہے آپ کی طرف سے ہمیں میں بھی کسی کو بتا سکتی ہے اس طرح بیلکل مکمل طور پر اجازت ہے میرے اساتذہ کی طرف سے اور آر وائ ہربل ورڈ کی جانب سے میں تمام سننے والوں کو یہ اجازت عام دیتا ہوں کہ جو بھی اس پر عمل کریں اور آگے اپنے جاننے والوں کو بتائیں تو انشاءاللہ سب کو افاقہ ہوگا سسٹر پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں تو میرے پاس ایک سوال ہے ہمارے جاننے پہ بھی توجہ دیجئے ہمارے پڑھ لے پھر ہمارے سوال ہمارے سوال 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 ملک سلیفکار صاحب کہ میری وائف کو جوائنٹ سپین کی بہت پروبلم ہوئی ہے تو کائنٹ لی اس کا کوئی علاج بتاتے ہمارے کمو آٹوز والے کہ بہت بہت ہے تینک یو سو مچ اور کہ چوٹ والے جگہ پر بال کیوں نہیں آتے اس کا کوئی حل بتا دیں جہاں پہ چوٹ لگ جاتی ہے اور دیبا مسکان ہے مس دیبا مسکان ماشا اللہ سیر نے میش پائم کہتے کہ دیبا مسکان سیر مسکان مسکان سکر مسکان سیر سکر 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 مسکان مسکان میم پلیز آنس دی جیز رول میں آپ کئی کوسشن پیل چلنے والی دیبا سیر سکر میری سکر پیل بہت ہے پلیز کچھ بتا دیبا سکر سکر رہی ہے تو تو ایسا ویٹ کیجئے پہلے ہماربہ سے ایک پر کوسٹن آ گیا ہے تو ان کے لیے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی ملک زلفکار صاحب ہے اجازت ہے بھائی صاحب میں ذرا ان کا کوسٹن فالو کرلوں جی جی بالکل بالکل آپ نے جی ملک زلفکار صاحب کا جو کوسٹن ہے جوائنٹ پین کا اس کو کوئی نوڈ آن کر لیں سرنجیا شیری لینی ہے سرنجیا تلخ ہے سونٹ اسکن پپلا مول پھل پھل دراز اور جدوار پھتائی ابھی میں ان کو دمارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں ساتھ میں ان کا جانا کوانٹٹی بتا دیتے سرنجیا شیری ستر گرام لے لی ہے چلیں یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی آپ رہنے دیں یہ کیونکہ میں نے تو زیادہ بنائیتا تو آپ کو کام نسکہ بتاتی ہوں سرنجیا شیری سات گرام لے لیں سرنجیا تلخ تین گرام لے لیں سونٹ اس میں جائے گی سات گرام اسکن ناگوری اور اس میں میری ویڈیوز بھی بنی ہیں اس کے فائدے بہت ہیں سات گرام پپلا مول سات گرام پلفل دراز سات گرام اور جدوار پھتائی سات گرام اور دیکھیں آپ نے اس میں حلدی ایڈ کرنی ہے بیس گرام اور حلدی بزار کی حلدی نہ ہی ہو تو اچھی ہے کیونکہ ہمیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کس طریقے سے بنائے جاتی ہیں تو گارنٹی یہی ہے کہ جو ہم لا کے خود سے اس کو ڈرائی کر کے گھر میں پھر اس کو بسواتے ہیں یا پھر آپ کو پتا ہو کہ یہ خالص ہلدی ہے تو حلدی ورنہ وہ کلر والی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے حلدی بڑی ضروری ہوتی ہے جوائنٹ پینٹ کو ریلیوز دینے کے لیے تو ان کو ان تمام حجزہ کو گوائنٹ کر لینا ہے اور پھر ہافٹی سپون صبح اور ہافٹی سپون شم کو استعمال کرنا ہے اور اپنی ڈائیٹ کو اچھا کیجئے اس میں نیند کرم پھانے کا استعمال کرنا ہے تلی ہوئی چیزیں بلکل بھی نہیں کھانی ہیں اور جتے بھی یہ کوئل ڈرنکس وگر آتے ہیں ان سے بڑے صرف بہت اچھا چائے دینے سے بھی پہلے تو ان کی جو وائف ہیں یہ بھی اس کر سکتے ہیں اور یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے جائنٹ پینٹ کا بہت ہی اچھا نسکا ہے اور بھی دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں اس نسکے سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں تو جی بھائی صاحب آپ اپنا کوسٹن کیجئے اور اس کے بعد ہم دیبہ مسکان سہبا کی طرف چلتے ہیں جی سوال ہے کہ گردوں کی سوجن اور گردوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نسخہ بتا دیں اچھا جی گردوں میں درد وغیرہ کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے اور یہ خوشکی کا پروبلم ہے اگر ہمیں اس کی درد کو قتم کرنا ہے تو یہ جان لیجی کہ جو درد ہوگی وہ ساتھ بہت زیادہ ہیٹ کا مسئلہ ہوگا تو اس میں درد کا مسئلہ بننے لگ جائے گا اگر اس میں خوشکی بہت زیادہ ہے جو ہمارے گردے ہیں وہ سکرڑ میں آ سکتے ہیں اور سکرڑنے کی وجہ سے کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ جو گرمی اور خوشکی دونوں ملتے گردے کو برے طریقے سے ڈیمج کرتے ہیں اس میں جو کیا کر سکتے ہیں ہم وضائی علاج سے بہت اچھا اس کا علاج نکال سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں پانی زیادہ پیئے تو گردے کی پتھری گردے کی سوجن دور ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہی کہ پانی میں ہم کو چھڑ کر لیں اس کو بوائل کر لیں اس کو بناتے بدرکہ بنا لیں تو کچھ اچھی بات ہے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ چھلی جو ہم کھاتے ہیں بھٹا جس کو کہتے ہیں چھلی مکہی کا سٹھا جس کو کہتے ہیں بھٹا بھی کہتے ہیں سٹھا بھی کہتے ہیں چھلی بھی کہتے ہیں وہ کچھا جو ہم مارکٹ سے لے لیتے ہیں اس کے پیچھے بال ہوئے ہوتے ہیں بال ہماری جو چھلی جاتی ہے بھی کچھی ہوتی ہے وہ بال ریموف کریں وہاں سے اس کو دھولیں اور اس کو پانی میں بوائل کر لیں کہ ان بالوں کو وہ دیکھیں وہ سر کے بال نہیں ہیں وہ اس کھانے والی کردنی چیز کے بال ہیں تو ان کو وہ پہرے گورڈرن سے کلر کر ہوتے ہیں ان کو بوائل کریں اور اس پانی کو دن میں پیتے دیں اس کے علاوہ نیم کرم پانی میں دو عدد لیمون چوڑ کر پیے جا سکتے ہیں یہ بھی گورڈے کی دل کو ریلیف دیتے ہیں اور خربوزہ کھایا جا سکتا ہے پپیتہ کھایا جا سکتا ہے گورڈے کی بطری کیلی سے آتانی سے بھی ریموف ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ بڑی ہے تو پرینڈلی اپنے قریبی کسی مالس سے رجوع کریں کیونکہ گورڈے کی بطری کو اس طرح توڑتے توڑتے آپ کسی نہ کسی طرح کسی اور مسئلے کا کہیں شکاہ ہی نہ ہو جائیں تو یہ جو چھٹے کہ میں نے گزائی لاج پتائی ہیں ان سے آپ کو ضرورا فاکا ہوگا اور آمیر بھائی صاحب سے ریقویسٹ ہے کہ آپ ان کو روحانی لاج پتا دیں اور پھر وہی بات کی میرا کیمرا اس وقت بہت دور ہے یہاں سے تو میں اپنا گیسٹ انٹر کرلوں تب تک آپ روحانی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپنا چلائیں بتائیں تو آمیر بھائی صاحب پھر تشیف کی آئی ہے میں انہوں نے انوائٹ کرتی ٹھیک ہو گیا آپ گردو کی سوجن اور بردہ اور گردو میں جو پتری ہوتی ہے اس کے لیے بہن طبیبہ رفظانت سیالوی صاحبہ نے آپ کو غیظائی علاج بتایا تو آپ روحانی علاج بھی سمات کرنی جئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک کلو ون کیجی دودھ لے لینا ہے کچھا دودھ اسے اُبالنا نہیں ہے بوائل نہیں کرنا ایک کلو کچھے دودھ میں ایک کلو ہی آپ نے پانی شامل کر لینا ہے اب ایک کلو دودھ میں ایک کلو پانی ڈال لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کے تیس میں پارے کی سورہ ہے چھوٹی سی علم نشرح لک صدرک یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائم تیتیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس دودھ ملے پانی پر دم کر لینا ہے اور دم کرنے کے بعد آپ نے وہ دو کلو ہو گیا ایک کلو دودھ تھا اور ایک کلو اس میں پانی ڈالا تیتیس مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کے دم کیا وہ اس دودھ اور پانی کو آپ نے صبح سے لے کر شام تک ایک دن میں سارا پی جانا ہے تو انشاءاللہ العالمین اگر آپ میرے بتائے ہوئے اس روحانی نسخے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العالمین نہ صرف آپ کے گردوں کا درد ختم ہو جائے گا سوزش ورم ختم ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گردے میں پتری بھی موجود ہوئی تو اہستہ اہستہ کر کے چھوٹی چھوٹی ککریاں بن کے ٹوٹ کے آپ کی وہ پتری بھی انشاءاللہ العالمین ختم ہو جائے گی اور آپ کچھ ہی دنوں میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے تو آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ العالمین آپ کو بہت زیادہ پیدا ہوگا جی عمو بکر صاحب آپ آگئے جی بہت بہت شکریہ اور بہت اچھے انداز سے آمیر عزیز صاحب جو ہے آپ کو بتا رہے تھے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے آواز ٹھیک آ رہے ہو جی جی بالکل آپ کے آواز آ رہی ہے جی تو سسٹر اکسامہ جو ہوتیے تمہیں نظر آ رہی ہے شاید آمیر عزیز صاحب آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ بہت بہت سسٹر آپ کو نظر آ رہی ہے سسٹر نہیں جی نہیں آ رہی تو شاید کو تیکنیکل اسیو یا مسئلہ پڑ گیا ہو چونکہ پاسٹ بار جو کو آپ نے چاند پر خود ہی ایل بھی کاری ہے تو اس لیے مسئلہ بڑھ پڑ سکتے ہیں چونکہ جس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا وہ کچھ بھی کھڑ سکتا ہے تو جس میں میرے زیادہ اس لیے جی بالکل سی بات ہے تو شاید ہوگی ہوگا تو وہ سول کھڑی ہوگی میں نے جب وہاں پر گیا تھا تو اچھے پروپلیٹی سے ان کو سمجھا کر آیا کہ اس طرح کرنا اس طرح کرنا تو آج میری میند رہنگ نہیں اور آمیر عزیز صاحب کی دعا سے آج سیشٹر نے خود اپنے آپ اپنی طرف سے خود اس طرح کو سٹارٹ کیا ہے اور مجھے بھی انوید کیا اور آمیر زنان کو بھی مجھے ان کا تو ہمارا مقصد انسانیت کے لئے لوگوں کو بلائی کے راستے گرا اور ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نولیج ególاف تو اللہ پاک نے بھی ہمیں تھوڑا سا جو انویل دیا ہے ہم کوشی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں جو ہیں وہ غلطیاں نہ کریں اور پریشانے کا سامنا پر نجھنا پڑتا ہے تو آمین آپ کو جانتے ہیں اللہ کرم کرے گا انشاء اللہ کیونکہ ایک انسان توٹ کر مزدود ہوتا ہے میں اتنا پڑھل ہوتا نہیں ہوں نہ عالم ہوں نہ بس آپ کی دعا سے ہوں اور بس حضرت کی حوالے سے بس ساپید ہوں تو انسان توٹ توٹ کر مزدود ہوتا ہے اور انسان ایک منزل پر چڑھتا ہے ایک بڑا چڑھتا ہے پھر گھر جاتا ہے پھر کوشی کرتا ہے کرتے کرتے آخر کار وہ اسی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو ہمیں دلی توننا چاہیے جو بھی کام کرنا چاہیے تو اس میں جو ہے وہ کانٹے آتے ہیں راستے میں ان کو ساپ کر کے آگے منزل تک پہنچا ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ دلنا توڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو سسٹر رکسانہ سے بھی بات ہوئی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ انسان ہم آمد رکسانہ کے ساتھ ہیں تو جو بھی مسئلہ ہو تو میں آپ کے آپ کے لئے جو بھی ستم کے حاضر ہوں اور پہلے بھی آپ کے دعایے بات کرتا رہتا ہوں آپ سے نسیم تھی یہ ریلیٹی کس کس کرنی ہوگی تو آپ جو بھی یہ پروگرام ایک تک کی حوالے سے تو سسٹر تھوڑا چلے گئے میں نے کہتے ہیں ہم اس حوالے سے تھوڑا ڈسکس کرنے اور ہم میٹ میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو بھی یہاں پر بھائی میں مجھے سن رہے ہیں میں ان کی کہنا چاہتا ہوں جس ٹوپک پہ ہم ویڈیو بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں بڑی خوشی سے بنا رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس ٹوپک پینا یوٹیوپر کو بھی ویڈیو تھی بھی نہیں ہم بنائیں ہمارے ویڈیوز کافی آئیں گے اور ہم زیادہ جو ہے ویڈیوز لیں گے واشٹا ملے گا سب کچھ اسی خوشی سے جو ہے ہم بلتی کٹ رہتے ہیں کہ وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں کیونکہ ہم سے بھی بڑے بڑے سینیر لوگ ہم سے بڑے بڑے سینیر لوگ بس ویڈیوز لیں گے سیسٹر رکسانہ سیالوی ساروان ہم نے جو ہے نوڈیو بکا لیا اور آپ کو ہونے کے بعد ہم نے جو ہے چلے میں باتیں اب تو کم تک پہنچے ہیں ہمارا پروگرام ہم کر رہے تھے سوجن اور درد کے حوالے سے میں نے اس کا روحانی علاج بتا دیا ہے اب اس سے آگے سوالات حافظ عبوبکر صاحب کریں گے اور ہم جواب دیں میرے پاس سے تو مسئلہ یہ بڑھا گے کمینٹس 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 موسیقی 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 ملتی دانا ہوتا ہے ملتی دانا اور ملتی دانے کو تبے پہ ایک دبا سبا سا ہلکا سا نیم پوستار سا کر لینا تو ان تینوں چیزوں کو راپس میں ایک ایسے مزل کے لے ان کو برائنٹ کر لی جئے اور پھر انہیں ممکس کر کے اچھی بوٹل میں ڈال کے رکھ لیا کریں اور کاف تی سپون ہر کھانے کے بعد آپ کو گھر لینا تو بڑی اچھی بات ہے یہ جو نسکر ہیں میدے کی درد پر دور کرتے ہیں میدے کے ساتھ ہوئے ایسے وارثات جو ہمیں گیس اتنی زیادہ سخت بنا دیں جو کاف کے سورے جائے جو پانی کی تینیوں کی طرف پیشن کوئی ہو جائے جو پانی کی تینیوں کی طرف اور باؤ گولا کی طرف یہ چھوٹا تین انگریڈیٹس پہ جو مشتمل ہوسکا ہے یہ جسن کی ہر طرح سے گیس بادی بھی پتن کرے گا اور اس کو ایک طب سے ریفرش کرنے والا یہ نسکا ہے یہ مردے کے لیے ٹھیک ہے انتہلیٹس کی صفائی کرتا ہے اور گیس کو ضرور کرتا ہے آپ میری بین اگر ان سے ملے گی تو میں آپ کو اس سے اسی طرح آپ کی نقصی چیک کر کے آپ کو اور اچھے سے گائیڈ کر دیں گی تو یہاں پہ جنسکتو تو تیکیو سو مچ آپ نے ہمیں جان کیا ہوگا جی بائی سب اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیے جی سسٹر ایک سوال ہے جی جی حافظ صاحب آپ کریں جی سسٹر سوال بہت اہم سوال ہے اس نے پوچھا ہے کہ مجھوٹا موسم چینج ہونے کے توسط سے کم سی بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس پر کیسے نسیاتی جی حافظ صاحب جی مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی سسٹر وہ پوچھ رہے ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ نزلہ ذکام خانسی بخار وغیرہ تو ہم پروگرام کے آغاز میں اس پر گفتبو کر چکے ہیں پہلے ہم بتا چکے ہیں یہ سوال حافظ صاحب ہو چکا ہے جی اس پر بات ہو چکا ہے اب میرے پاس ایک سوال ہے سسٹر پوچھا ایک دوست نے میسج کر کے وہ کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج بتا دیں بہت زیادہ شوگر ہے جس کی وجہ سے پیروں پر ورم وغیرہ بھی ہوتا ہے اور شوگر کا مکمل کوئی نسطہ بتا دیں اچھا سا شوگر کا نسطہ اور ان کے چونکہ پیروں بھی ضد ہے پیروں ان کو تکلیف ساتھ لاحق ہے پیروں میں جلن بتا رہے ہیں تو ان کے جسم میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی ہے انصر میں شوگر تو ہے اور ساتھ جو ڈیمیج ہوگا ہے ان کا رئیس اور اب اس کو ٹھیک کرنے کوشش تو ضرور کرنی ہے تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں شوگر کے لئے میں بتا رہی ہوں بیخ بدارا بیج نہیں ہو یہ نام ہے تیس گرام ترنجہ شیری تیس گرام سونٹ اس میں جائے گی تیس گرام پل پل دراز تیس گرام اور یہ چیزیں تیس گرام لے لیں اور اس کے بعد کھانے والا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ صرف پانچ گرام اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ تب ایڈ کرنا ہے جب ان باقی چیزوں کو اچھے سے پیش دینا ہے میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کر لیجئے اور ان کو اچھے سے مکس کر کے اچھے جار میں رکھ لیجئے اور صرف ہافٹی سپونس ہوگا اور ہافٹی سپونس شام ایڈ دکھانے کے بعد ہی استعمال کرتی ہیں اور ساتھیں گرام پانی کا استعمال کیجئے تو بہت ممکن ہے کہ ان کی طبیعت میں ایک نیا بدلاؤ آئے گا پیروں کی درد سوچن وغیرہ تکاور دور ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی چھیک ہو گیا جی آپ کے پاس ان کا روحانی ڈریٹمنٹ بھی ہوگی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اونٹنی کے دودھ پر اگر اونٹنی کا دودھ آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو سمپل آپ نے ساتھ آپ پانی لے لینا ہے اور اس پر آپ نے میں آپ کو تین آیات کریمہ بتا رہا ہوں ربی ادخلنی مدخلہ صد کیوں و اخرجنی مخرجہ صد کیوں وجعلی مل لدن کا سلطانا نسیرا مرپیٹ کرتا ہوں ربی ادخلنی مدخلہ صد کیوں و اخرجنی مخرجہ صد کیوں وجعلی مل لدن کا سلطانا نسیرا آپ نے یہ آیات کریمہ اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم بار پڑھ کہ آپ نے پانی یا اونٹنی کے دودھ پر دم کر کے آپ اسے پیئیں لگتار پیئیں شگر ہے دھائی ماں اگر اس سے کم ہے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی شگر بلکل ختم ہو جائے گی اور بلکل آپ ٹھیک ٹھاک اور صحت مندر تندرست و طبانہ ہو جائیں گی انشاءاللہ شزاک اللہ شزاک اللہ بہت اچھے طریقے سوال میں کرتا ہوں بھائی یہ کیا حافظ حافظ بھائی صاحب ماں شاہ تبدیل جو یا شہن شہن موسیم پڑ موسیم سوال سے جو ہے کیوں بیٹی کے بارش اپی آنے بارش آئی گی میرے آبی آج بہت اچھا اور اور تیز چھنڈی ہوا میں میں باہر اپنے ایہاتے کے سہن میں بیٹھا ہوا ہوں اور چھنڈی چھار ہوا کے مزل رہا ہوں میں بھی پوچھنے والی تھی میں پوچھنے والی تھی بہت ہی بیٹھا ہوا ہوں تو پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں جی میں سفاہ کرتا ہوں مالک آوان شاہب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مسانے میں رسولیاں ہیں اس کے لئے کوئی لاج مسانے میں رسولیاں ہیں تو اس طرح وہاں پہ کچھ کچھ رہتے 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 ہیں وہاں پہ ایسے ٹھہر گئے ہیں بہتر یہی ہے کہ یہ جن ساکھا یہ اپنے قریبی مالے سے رابطہ کریں کیونکہ یہ کافی کریٹیکل سیچیشن میں پہنچ چکے ہیں یہ اس طرح چھوٹی ریمیڈیز جو ہم یہاں پہ بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے بہت چیتا پرابلم کے لئے اپنے مالے سے رابطہ کریں اور اپنے ایسا ایمیون پاور اپنے درقائم کریں کہ پہشاب اور شیعہ جو بھی یہ کھائیں گے پہشاب اچھے سے آئے پہشاب کی رکاوٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ انسائنس رکھتے 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 رکھولیوں اور چھوٹ چھوٹے چیزوں کے ٹاکسز بن کے رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی ڈی ٹاکس کرنا بڑا ضروری جاتا ہے اور اس کے لئے مالج کا سر پہ رہنا بہت ضروری ہے مالج کے ساتھ رابطے بے رہنا بہت ضروری ہے تو میں نے سجانت کروں نہیں کہ یہ اپنے قریبی ڈاکٹر کے حکیم سے رابطہ کریں ڈی ٹاکسز بن کے رکھے ہیں اچھا میرے پہی کسٹن آ چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو چینی کھانے تھا اور چنونے یا چمونے جو بھی ارفیاں کہا جاتا ہے تو یہ پرابلم بھی ہے تو ان کے لئے میں نے پھر آپ کو بتا دیتی ہوں ان میں نے ان کے ریوٹسیب پہ میں مسجھ آیا تو دیکھیں چینی کھانے کی وجہ سے زیادہ چینی کھانے کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے مکت میں بہت زیادہ تکلیف کی حسوس کرتے ہیں وہ جو مکت میں زیادہ تنگ کرتے ہیں پیٹ کے کے لئے پکانے کے رستے نکلتے بھی ہیں اور وہاں پہ کھجلی بھی کرتے ہیں بچے کے لئے انتہائی تکلیف کا باعث تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی اممہ آبا سب بھر والے مجھے تنگ ہو جاتے ہیں بچہ شکریہ کرتا ہوتا ہے تو اس کے لئے کمیلا اور باو بڑنگ دو دیسی ہرپس ہیں بچے کو بازار سے پر ساری سے لے لیں اور ان کو ہم وزن پیس کر رکھ لیں اور بچے کو ایک ہرپس کی چینہ کھلانی ہے بہت زیادہ تکلیف کی مکترار یہ کروی ہوتی ہے انٹی بائیٹک ہیں یہ دو در چیز ہے اور اس کے ساتھ کرنا کہا ہے کچھ میٹھی چیز اس کو کچھی ضرور کھلانی ہے آپ کو یہ نہ کہیے گا کہ ابھی اس کے ساتھ پیٹی گیرے کم کنے میں میٹھی چیز نہیں کھلانی یہ جو انٹی بائیٹک میں نے کمیلا اور وہ باپا گانگ کا سکون پتایا ہے یہ اسی طرح ہوگا کہ کیلے کو جا کے کچھ کرے گا کیلے جانے اس کو کھائیں گے تو خود با خود ملٹ ہے اس دن کوئی مٹھائی اند لازمی کھلایے یہ چوٹی سکیز کوئی مٹھائی ہوگا اور اس کے بعد یہ چھوٹکی ضرور کھلایے دوائی اور پر فیڈر پی جا دے فیڈر پیلائیں گے اسے دوڑ دے اس طرح اس کے پیٹ میں اچھے سے راجبش جائے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک دن دو دن نہیں بلکہ کچھ دن آپ کو ایتا کرنا پڑے گا جتنے بھی کلے ہوں گے وہ بے کلے سے رفا دفا ہوتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو آڑوں کے پتے ہوتے ہیں ان کو اوالی اور اس کا کھوا بنا کے بچے کو کھلائیں اس سے بھی پیٹ ساپ ہو جاتا ہے اور ایسا یہ چھوٹے بچے کے ساتھ بھی مسجد ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بڑے لوگ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ جو میری طرف کوششن آیا تھا وہ تو میں نے صور کر دیا آپ بتائیں آپ کی طرف کوئی کوششن آیا ہے جی آفر صاحب یہ آفر صاحب بتائیں بھائی صاحب ایک منٹ مجھے میں تھوڑا پڑھ لیتا ہوں آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آمیر حضور صاحب آج آپ کے ساتھ کو کم ہی بولنے کم ہو کر دے کیونکہ ان کی طبیعت اور اللہ خراب تھا پچھلے دی بہت میں چکیا آپ نے میرے ساتھ کیا اور ملک دوسرے نمبر پہ گیا رہے ہیں کہ مہم آتیبا آیا تھا آپ کے لیت لوگ کا وہ نے چیز کوششن آب نمبر ہے تو اس کے بعد کامو یہ پتھ نہیں کونکہ لائٹ میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ چڑسہ بہے ہیں کہ میرے مائک کو بلڈ پریشر کا بلڈ پریشر کا ترابنم ہے اور نزلہ زکام اور اکثر نزلہ زکام بھی اکثر ہو جاتا ہے گربانی فرمائے اور علاج بتا دیں جی بلڈ پریشر کے بارے میں بتا دیں اور مطالب سے ہم پہلے بتا چکے ہیں تو سسٹر آپ پہلے بلڈ پریشر کے بارے میں آپ بتا دیں پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں جی جی ایک بار پھر بتا دیں کیونکہ یہاں پر اپنے آیا ہے مل جاتی ہے اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کے سکھے پھول ہو جاتے اس طرح آپ کو ملے گی اور پھر پھر بتا دیں پھر بتا دیں پاکستانی مہنگی ہے لیکن اتنی بھی مہنگی نہیں ہے چند سو کے حساب سے مل جائے گی اور لیکن بھر میں رکھ لیجی آپ کی بیگم کو رپریشر کا اللہ ایک دو پھول ایک بھولی جی پھولی جی پھولی جی پہ droite پھولی جی رّائے پھول دے جی پھولی سکتھا بھولی پھول دیں تو وہ کاریہ کا پانی ہے وہ پیتے رہنے سے کاریہ کا بھیگا ہوا پانی جائے وہ پیتے رہنے سے بلد پریشر کا مسئلہ کا فی حد تک بلکہ بلکہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ساودی ریبیہ میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ مریض ہیں خشکی کے مریض ہیں ان کو ہائی بلد پریشر ہو جاتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ درکھ بھی جو ہے نا ادھر ہی زیادہ پیدا کر رکھی ہے ادھر بیدائش ہو جاتا ہے میں نے مگوائے ہیں پھول ان دنوں میں اپنے ہائی سے جو ہے تو میرے پاس تو مجود ہیں اور میں ریکبنٹ کروں گے کہ آپ بھی پاکستان سے مل جاتے ہیں کر کریں اگر لوگوں رات کو بھی گوئے رکھیں صبح کو پانی پلائیں ان کا ہائی بلد پریشر کا جو اسیو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بلد میں ہبانی کو علاج بتا دیکھیں جی جی بلد پریشر کا ایک میرے پاس ہے جی دھائی سو گرام دھائی لے کے لیے دھائی سو گرام تو آپ نے اس پر ایک سو گیارہ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے دھائی پر دھائی لے کے کسی برتن میں ایک سو گیارہ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے اور اس دھائی پر دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ تارک ٹیپس میں پارے کی ایک سورت ہے یہ پوری سورہ مبارکہ تین مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اور پھر اس دھائی پر دم کر کے آپ نے اس دھائی کو جو آپ نے ایک پیالے میں دھائی سو گرام لیا ہوا ہے وہ آپ صبح نیہار مو کھا لیں کچھ دن آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ العالمین آپ کے بلڈ پریشر کے تمام مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں جی بہت بہت شکیہ آمیر عزیل صاحب اور سسٹر جی 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 جزا کرنا ہے تو امید ہے کہ آمیر عزیل صاحب کو آمیر عزیل صاحب کو آمیر عزیل صاحب کو آمیر عزیل صاحب سے میں نے بھی کرنا ہے جی جی مسئلہ دھوگا سا ہے ایک اسی پیشنٹ کا کیلئے میسیش ہے میں نے ایک اصلاح ہے ان کے پاس ان کے لیے وہ ان کا دارد کا درد کا مطلب ہے جی دارد کے دارد کا مطلب ہے ان کا ابھی ختم کا مطلب ہے دارد میں درد ہوتی ہے وہ ابھی ختم کر دیتے ہیں تو جس کی دارد میں روحانی ناج پہلے بتائیں جی جی میں بتا رہا ہوں جی جی بتا رہا ہوں آپ میرے پاس دو تین مختلف جی آپ بتا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جس دارد پر آپ درد ہو رہا ہے جس دارد میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگری اسی دارد پہ رکھ لینی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے لیکلی ناپائن مستقرون وصوفت تعلمون گیارہ مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں جس دارد میں درد ہو رہا ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اسی دارد پر رکھ کے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے لیکلی ناپائن مستقرون وصوفت تعلمون اور پھر آپ نے اپنی اسی انگلی پر دم کر کے دوبارہ اپنی دارد پر لگا دینا ہے تین مرتبہ یہ عمل کریں گے تو دارد کا دد ختم ہو جائے گا دوسرا نصرہ اس کے حوالے سے یہ ہے ایک لفظ ہے یا شم علونی آپ نے اسے کاغذ پر لکھنا ہے اس انداز میں کہ شم علونی میں جو این آئے گی اس کا اس کا جو ہے گول گول جو دائرہ ہے این کا اسے آپ نے تھوڑا زیادہ بڑا کر لینا ہے اور اسے کسی بھی درخت پر رکھ کے این کے اس دائرے میں آپ نے کیل لے کے تو اسے آپ نے اس میں گاڑ دینا ہے تو انشاءاللہ دارد کا دد ختم ہو جائے گا سب سے آسان نسخہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کاغذ کلم لے کے ایک تحریر لکھنی ہے موسیٰ کامیاب شد موسیٰ کامیاب شد فیرعون غرق شد آپ نے تین چھوٹے چھوٹے کاغذوں پہ یہ تحریر لکھ لینی ہے ایک کاغذ کو لے کے جس دارد پہ درد ہو رہا ہے اس پہ رکھ کے اوپر والے یا نیچے والے دانت کے ساتھ اسے دبا لیں تھوڑی دیر بعد اس کاغذ کو نگل جائیں پھر دوسرا تویز لے کے اسی جگہ رکھ دیں دو تین منٹ بعد اسے بھی نگل جائیں پھر تیسرا تویز رکھ دیں پانچ منٹ بعد اسے بھی نگل جائیں تو یقین کریں یہ پندرہ منٹ آپ کے بعد میں پورے ہوں گے دارد کا درد جو ہے وہ فوراں سے بھی پہلے ختم ہو جائے بہت کیا بات ہے بہت کیا بات ہے جی جی ماشد بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسکرین کر دیا اور اگر نسخوں بھی بتا دیں آپ بھی لے اس کے لئے اچھے کس کے لئے میں نے اپنی کی اس لاء کرری چاہیے جنکہ بھی دار کا کان کا کالے کا ایشو آتی ہے اس полож سے بہت مہت cab درد بنی درد تھی ملتے ہیں گایس اور ریشا اور داروں کے درد کا بھی بائس بنتی ہیں تو میرے پاس جو آتے ہیں میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں میتے کی بھی ایک کڑیا بنا جاتی ہیں تاکہ ان کا میتہ بھی اچھے سینہ وارڈ کرنا شروع کر دے تو گیسیس ریلیز ہو جائنا تو کان کی درد بھی ختم ہو جاتے ہیں دارڈ کی درد بھی ختم ہو جاتے ہیں بیسی کی ہے کہ لونکا تیل بہت اچھا انٹی بائٹک ہے تو لونکا تیل روئی کے پاہی پر رکھیں تو تو ستارڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑا ہزتر دی دونہ سپر میں رکھتے ہیں تو سپر یہ مائنی رکھتی ہے اچھا اس کے ساتھ کہ اگر سکتے ہیں کہ دو تین لونگیں لے لیں اور اس میں ایک چھوٹی سے چھوٹی ہلتی ڈال کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں تو یا پھر لونکا باورڈر اور ہلتی کا باورڈر اور مکس کر کے نام توک برملے اور پھر وہ جو لاب بنتا جائے گا اسے تھوکتے جائیں تو اس سے بھی داند کی درد کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ دندہ سا کرتے رہیں اور برش کی جب اگر ہم مسواب کا استعمال کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اسے داند کی جو ری اور بادی گیس اگرام موکی ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں داند کا جو مسوگا کا مسلہ ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اگر ریشے کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے تو آم کے درد کے چھوٹے چھوٹے پتے نکلتے ہیں نئی پتے نکلتے ہیں نئی کونپلیں نکلتی ہیں آم کی جامن کی اور امرود کے درد کے چھوٹے 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 پتے لے لیں الگ الگ یہ نہیں ہے کہ سب کو مکس کر لیں آپ موسم کے مطابق کسی بھی ایک درد کے پتے لے لیں ان کا پانی میں بوائل کریں اور پھر ان کو اچھے سیل کے گرارے کریں اور پھر ان کو اچھے ساپ کریں تو اس سے بھی ملسولوں کا ایم کتم ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی ریمیڈیس داتوں کے سفائی کے حوالے سے ہوتی ہیں اور دام پڑے چھتے ہیں کہ اس سے آپ نے روحانی علاج اس کا بتایا ہے اور میں خود بھی بتا کہ سرسو کیا تیل اپنی تھیلی پر ڈال لے دیل ایک دکھ کرنے دیل اس پر دھگا سا نمک ایڈ کرتی ہوں اس کو مکس کرتی ہوں اسے اپنے دام ساپ کرتی ہوں اور پھر اس لاغ پوک ٹھوکتی رہتی ہوں اور پھر بعد میں ایک تب آپ پیچ کر لیتی ہی برش کر لیتی ہوں تو مجھے بڑا سفائتہ ہوتا ہے دانت کی درد نہیں ہوتی ہے تو یہ اپنی اتیاد بڑی ضروری ہوتی ہے اچھا جی نیکسٹ کسٹن کی طرح چھتے ہیں پروگرام کا کام ہے وہ تھوڑی سے ہم تیزی سے بکائیں تو بہتر ہے ڈا 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 جی آپ کی آواز آرہی ہے لیکن ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے گلہ تھا 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 تو اسی لئے تو آپ کو کم بولنے کا موقع دے گی آج آلہ آپ محام لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کے مغیرہ مرکتے ہیں وہ سونا سونا تھا تو گھرنے کا نہیں آپ کا انا بول مجھے لگتا ہے آپ اور جو لوگ ہمیں لائف شرم میں یہاں پہ جوائنے کے کمینٹس یہاں پہ آتے جا رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے آپ کے کمینٹس کو دیکھ کے اچھا یہاں پہ کوسٹن آیا ہے میرے پاس وہ ہے جی پرانا سوزاک ہے تو کیا یہ قابلی علاج ہے تو یہ مردانہ سا کوسٹن ہے تو ہاں جی ضرور کوئی بھی مرض ہے جو موت ہے موت کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن اس کے سوال اللہ نے ہر بیماری کا علاج اس دنی میں رکھا ہے تو اس کے لئے ریمیڈی آپ کو بتا دیتی ہوں دیر کی نسکا کہ بھنسلی سے پیل بھنسلی سیاہ اور تمر ہندی یہ تین چیزیں لے کے برابر وزن پیس لیں اور ہافٹی سپون سوگر ہافٹی سپون شانک ہمراہم تازہ پانی استعمال کیجئے تو گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو پرانے سے پرانے سوزاک بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تقریباً ایسا کرنے سے ایسا تقریباً پندرہ سے بیس دن یہ خراب کھانے سے بہت فرق پڑے گا تو آپ بھائی صاحب اگر آپ کے پاس روحانی علاج ہے تو آپ کینٹی کو بائٹ کریں جی جی اس میں ہوتا ہے کہ پشاب جل کر آتا ہے اس کے ہمراہ پیپ اور خون وغیرہ بھی آتا ہے اور یہ بیماری مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے تو اسے اب بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہوتی کیوں ہے یہ بیماری لیکن میں آپ کو اس کا ایک روحانی علاج بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا قرآن پاک کی دو تین آیات کریمہ ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اِذَا جَاعَتْهُمْ مَوْئِزَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَتُمْ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا میں رفیٹ کرتا ہوں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اِذَا جَاعَتْهُمْ مَوْئِزَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَتُمْ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا آپ نے فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے اور آپ نے پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دینا ہے بائیس دن لگتار آپ یہ عمل کریں گے تو سزاک کا جو مرد ہے وہ انشاءاللہ العالمین بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کو اس مرد سے افاقہ ہو جائے گا جی بلی سزاک ایک ایسا پرابلم ہے جو لیڈیز کو بھی ہو جاتا ہے پرابلم اور یہ مردوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور بائیس صاحب نے جاتے بتایا کہ ابھی اس کی ڈیٹیل میں کر جائیں گے تو بہت یہ ڈیٹیل میں بات کرنے والا ٹاپک ہے اس کو ہمیں اسی طرح نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے نیکسٹ کسٹنز بھی ہوتے ہیں تو میرے چینل پہ آر وی ارکل ورڈ چینل پہ اس ٹاپک پہ ایک بہت اچھی ویڈیو بنی لیا ہے وہاں بھی ایک اچھا نسخہ لگا دیا گیا ہے تو کارنٹی اگر آپ وہاں سے ریجل کرتے نسخہ نسخہ نکالنا چاہیں اور اس ویڈیو میں کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو گردی کر آوارزات بتائی گئی ہیں وہ اگر آپ سن لیں تو شاید آپ کو بہت اچھا طریقے سے اس کی سمجھ آجائے کہ ہم نے اس بات پر کیسے کنٹرول کرنا ہے جی اور ارسم سمیچہ ایک چینل ہے وہ آمیر حضور بائی صاحب کا ہے ان چینل پہ آپ نے جانا ہے اور ان کی ویڈیوز کو دیکھنا ہے لائک کرنا ہے ان کا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ایسا سے انسانیت چینل حافظ ابوکر بائی صاحب کا ہے یہاں پہ آپ کو بہت اچھی انفرمیٹیوز کی دے گی جو کہ انسانیت کی بنائی کے حوالے سے ہیں اور وہاں بھی آپ نے ان کو دیسٹ کرنا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے آپ انسانیت کے لیے یہاں پہ کام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور آر ویڈیوز ورلڈ چینل پر آج کیا جو پروگرام ہے وہ دیسٹ کرنے کی حوالے کے ساتھ روحانی راج مالجے کی طرف بھی توجب آپ کو کروانا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارا چل رہا ہے اور ایسکی پی نیوز ایسکی والوں کی طرف سے میسیج آیا ہے ہمیں کہ گوڈ ورک جی تینک تو سو مچ بھی ہمیں شوین کر لیا ہے ایسکی پی نیوز بھی ہمارا ایک یوٹیوب فیلو ہے اور یوٹیوبر ہے بھائی بھی مجھے اچھے ان کی گوڈ نیوز ہوتی ہیں اور اور سچ کی بات کرنے والے یہ چینل پر کام کرنے ہیں اور وییوٹ شیئے سینکو سو مچ آ کر کسی طرح کبھی کوئی کورس ہے تو آپ کرسکتے ہیں آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں آپ کے لیے روحانی راج دیسی جنگوٹکا بھی راج بتا رہی ہے جلدے ہی پر نیکس کوششن کی طرح آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک نہیں تو پھر میرے پاس ایک آخری سوال ہے مریض ہے جسے قبض کی شکیت رہتی ہے اور بہت زیادہ علاج موالجے کے باوجود یہ قبض کی بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی تو اس کا کوئی نسکہ بتا دیں دیکھو ٹھیک ہے کیا گی ٹھیک ہے بہت اگر فرابلوم یعنی کہ گئر کانسری قیل کی تھی دیکھو ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے پہلے کی بہت اگر میں بہت اگر آپ کے آپ سے دیکھنا چاہیں تو موسٹ ویلکوم اور ان کی جو قبض ہے اس کو دھور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھٹی اور بادی اشیاء سے یہ پر حیث کریں تاکہ ان کا جسم جو ہے نا پہلے جو گرد قسم کی چیزیں اپنے اندر رو کے بیٹھا ہوگا اس کو ڈیزولل کر سکے دوسری بات یہ کہ اگر ارلی مارننگ پھینے کی طرف پانی پینے کی طرف سوچو کریں یہ تو ہمیں حدیث میں بھی بات ملتی ہے کہ پانی پینا ہے اور بیٹھ کر پینا ہے اور جب آبیں زمزم بھی نہ ہے تو کھڑے اوپر بھی نہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں یہ بات منا کر دی گئی ہے کہ منا ہے لیکن کئی دفعہ میں خود پڑھتی ہوں کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گلاس میں پانی اور پانی کے اندر وہ ایڈ کر دے تھے شہد شہد ایڈ کر کے وہ پیلا کر دے تھے تو اس کا ارلی مارننگ نحار ہو تو دیکھیں کچھ علاقوں میں انہیں ضرورت نہیں محسوس ہوگی اس علاقے میں گرمی خشکی کے مرد بہت زیادہ سعودیہ ریٹیا میں تو وہاں پہ کہیں تو بنا کر دیا گیا پانی پینے صرف کہیں نہیں لیکن اگر آپ پینے گئے تو ایک لات کافی ہے مٹی کے کورا برتن ہوتا ہے اس کے اندر رات کو پانی ڈال کر رکھیں اور اس پانی کو ارلی مارننگ چرپیا جاتا ہے تو وہ ہمارے ملدے کو ایک دفعہ ریفریش کرتا ہے اس کو ڈی ٹوکس کرتا ہے اور ملدے کو اس کا بناتا ہے کہ وہ ہماری آنے ماری گزہ کو اچھے سے موف کرے اور پیلتے نکالے خوش کرپادی کھٹی چیزوں سے پریز کریں اپنی گزہوں کو ٹھیک کر لیں تو ان کی جو ملدے کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی میں نے ملدے کے حوالے سے ایک نسخہ بتا دیا جو دیبہ مسکان صاحبہ کے لئے تھا تو یہ صاحب کیا کریں کہ ہماری لائچ شرم کو دوبارہ جب دیکھیں گے تو وہاں سے اس نسخے کے مطابق یہ نسخہ تیار کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے بھی کام آنے والی چیز ہے یہاں تک کہ اگر گزہ کو ٹھیک رکھیں تو ملدہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے اس میں جو بہت زیادہ کبس والے جو مسائل ہیں وہ میں بھنڈی بلکل نافذ آپ کے لئے بھنڈی نہیں کھانی ہے اروی نہیں کھانی آلو نہیں کھانی ہے وہ بھی بھی پریز کریں ایسے چیزیں گزہیں جو کہ کیس پیدا کرتی ہیں اور چاول بھی کم کھائیں مرگی کا اپرائلر مرگی کا گوشت نہ کھائیں بڑے گوشت سے پریز کریں اپنے ملدے کو اپنی ڈائیٹ اچھی دیں تو یہ کانسٹیپیشن بگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور جوسیس کا استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں اور ہمارے چینل آر وی ہر وال ورڈ پر اٹھا کر ہماری بنی ہوئی ویڈیوز کو لازم دیکھیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر اچھا نسکہ ملے گا جی اس کے علاوہ کوئی اور کوششن ہے تو بتائیے یا اگر آپ کوئی روحانی علاج بتانا چاہتے ہیں تو روحانی علاج تھا میرے پاس وہ میں بتا دوں آپ نے دوستوں کرنا کیا ہے کہ ثابت تیسپ غول ایک چمچ لے لینا ہے ثابت تیسپ غول ایک چائے کا چمچ سرسو کے بیج ایک چائے کا چمچ اور ایک چٹکی آپ نے لینی ہے کلونجی اس پر آپ نے ایک سو اکتر مرتبہ ون سیون ون ایک سو اکتر مرتبہ ہوا شافی ہوا شافی ہوا شافی ایک سو اکتر مرتبہ پڑھ کے ان تینوں چیزوں پر دم کر کے کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ اسے لے لیں انشاءاللہ العالمین چند ہی دنوں میں آپ کی جو قبض کی بیماری یا یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ العالمین تو سیسٹر ایسا ہے کہ میرے پاس جو سوالا ختم ہو چکے ہیں ہاں جی برکل اور میرے پاس بھی جو قوشنس آئے تھے یہاں پہ ایک قوشن رہ گیا ہے شاید اس کو آپ نے تو کر دی ہے قرآنہ نزلہ جی جی اس نے کر دیا قرآنہ قرآنہ چلے پہلے ایسا کرتے ہیں ہاں پہلے دیر بات بولیں چلے بولیں لیں آپ کافی دیر بات آپ کی آواز آئے گی مجھے لگا سونا گئے ہو لگا سونا گئے ہو منواز دی ہے دی جی صرف جی بہتوں سونا ہمیں شکریہ ہوگر کمار پیٹھا ہوں تو میرے میرا آج کوئی بتائے گا یا نہیں نہ آمی رضیل ساپ توچھو دے رہے ہیں نہ سکھو نکسانہ توچھو دے رہی ہیں نہیں آمی 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 امی آمی پکوچھیں ہم تو آپ کی خدمت کے لئے بیٹھو ہیں مجھے تو بہار ہے جی جی آپ اس طرح کریں نا آپ لے لیں ایک گلاس میں پانی لے لیں اور اس پر آپ بائیس مرتبہ پڑھیں یا نارکونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم یا نارکونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم بائیس مرتبہ پڑھ کے اس پانی پر دم کر کے پی لیں آپ کا بخار جو ہے یہ ننٹو میں ایسے چھٹکیوں میں ختم ہو جائے گا کیا بات ہے سسٹر اکسانہ آپ کو کے پاس کوئی ہے علاج نہیں نہیں میں آج ایسے کی بائیس آپ کی باب پہ انتفاہ کرتی ہوں تو انہوں نے بہت اچھا آپ کو بتایا روحانی علاج تو آپ اس پر عمل کریں میں بھی اسی کو سجسٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کافی دن سے میڈسن کھا رہے ہیں اور یہ تو میری والے کو نہیں کھا رہے نہ ہی میں نے آپ کو دی تھی پتہ نہیں کہاں سے لے کے کھا رہے آپ کو آرام تو آئے نہیں تو ایسا کر رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ آپ کو نہ نظر لگ گئی ہاں نظر لگ گئی ہے بعد یہی ہے آپ کالی ملچے لے کے نظریبت کا عرضہ ہو گیا مجھے پتہ ہے کس کی میڈسن کھا رہا ہوں پتہ ہے سلو بکار دے ساتھ سیئے مجھے کالی ملچوں سے نظر پیاتے ہوتا رہے ہیں مجھے بھی بتایا مجھے 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 نہیں میری بات سنیں مجھے رات مجھے نہیں ہے میڈیسن ہوتی آرام آنے کے لیے آپ آپ نے آرام والا کہاں تب کیا ہی نہیں ہے دیکھیں کہاں سے شروع ہوئے پہاول نگر سے پہاول پر سے آپ بائک پر بائک پر بائک ہوئے تھے انہوں نے تو ہوائی جہاز گناہ لیا نا اپنی بائک کو اچھا میں ایک بات کروں اگر جس بندے نے نا موڈ سینکل ایجاد کیا بنایا اگر اسے پتہ چاہے گا ہے نا پاکستانی موڈ سینکل کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں تو وہ نا اپنے آپ کو نامتے کرے گا کہ یہ میں نے کیا کام کر دیا موڈ سینکل ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے پاہ وجود بھی میں تین چار دن پھٹ رہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں گئی تو جب سیشٹر کی گھر گیا وہاں پر جو ہے مسیلہ سیشٹر نے ایسی اچھی ہماری قدمت کی ٹیمیلی کی طرح وہاں پر رہے وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں بنا تو پانے کی جگہ جاں پر ہمیں وہ وہ تر ہم کی بے رہے اور کوڑھنگ تو اس کے بعد ہم سے جو میرے ساتھ ساتھی تھا تو اس کا مسئلہ پڑی کیا تھا ان کو پتر ہی وہ نا زیادی بچی کھا لیتی پتر ہی کیا مسئلہ تھا تو رات کو اس نے پانکا چرا کے سو گیا تو میں جس شرن نے بچی بنے تی تو بہت اچھی مسئلہ پڑی تو وہ زیادی بچی کھا لی تو پانکا چرا کے سو گیا مجھے بتا رہا ہوں تو میں بھی اس کے لئے رکھ رہا ہوں صبح تو مجھے بغا رہا ہو گیا تو ادھر سے بغا شروع ہوا تو ایک دوست کے بعد آپ کے بعد یہاں سے تھوڑا ٹھیک ہوں گا تو نکلوں گا وہاں سے تھوڑا ٹھیک ہوا میرا دوسرا ساتھ کا بیک میں پکڑ دو تو میں باز بھی جا رہا ہوں نہیں چلیں کوئی بات نہیں اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے تھکاوٹ 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 اور دوسرا دوسرا یہ بھی ہوا انہوں نے مچھی مچھی کھالی اکیلے اکیلے میرے مجھے مجھے کہے بغیر مجھے دکھایا بغیر اکیلے اکیلے کھائی ہوا تو وہ حضم نہیں ہاں تیسری بنی تھی تو سیسٹر پجھلی کی دعوت آپ کی ہمارے سوالات تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ جب بھی لہور آیا تو میں انشاءاللہ آپ کے گھر میں ضرور حاضر ہوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اچھی گپ شپ ہوگی تو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہمیں دیکھ سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ جناب ہمارے تین چینل ہیں اور تینوں چینل پہ ہم دوست پروگرام کرتے ہیں سٹر طبیبہ رخصانہ سیالوی صاحبہ میں محمد آمیر عزور اور ایس ایس انسانیت چینل جناب حافظ ابوبکر صاحب تو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام کے شریعے لوگوں کو آویرلیس دینی ہے انہیں علاج معالجے کی سہولت دینی ہے جو دیکھیں ایک رات کو کسی وقت بھی کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو وہ کب پہنچے گے پتہ نہیں اگر ہاں آپ ہمارا تینوں کا پروگرام ریگولر دیکھیں گے تو ڈاکٹر سے جانے سے پہلے پہلے آپ ہمارے نسخہ جات کو عمل کر کے اپنی طبیعت کو بہتر اور بحال کر لیں گے تو آپ آر وائے ہربر ورلڈ ٹینل سسٹر طبیبہ رخصانہ سیالوی صاحبہ کا دیکھتے رہے ہیں میرا چینل ارسام سمیجہ یوٹیوب چینل دیکھتے رہے ہیں اور ایس ایس اے انسانیت چینل بھی دیکھتے رہے ہیں تو انشاءاللہ العالمین آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو اوہر ٹو سسٹر طبیبہ رخصانہ سیالوی صاحبہ اچھا میں یہاں پر بات کرنے جاتا ہوں آپ کو نا آمیر دو صاحب اور میں ہم ساتھ میں آئیں گے جی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ خریف کے معلومین مجھے میں ہم ساتھ میں آئیں گے مجھے خریف کے بارے میں ہم ساتھ میں ہوں گی اپنا یہ اپنا گھر ہے جب برزی آجیں اب آپ ابھی بگن سنتظر حقیم یہاں پہ sticky ہوا چاہتا ہے اور جو کچھ شبر کو سندھ رہ گئے ہیں یہاں ہمارے کیا بولا بھی میں انس کر رہا تھا کہ جتنے بھی سوال دوستوں کو اور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سسٹر کو سوال بھیجیں اپنے مجھے بھیجیں حافظ صاحب کو بھیجیں انشاءاللہ العالمین گاہ بگائے ہم آپ کے سوالات کے جوابات انہیں چینلز پہ دیتے رہیں گے ان تینوں چینلز پہ ایک سوال ایک سوال ہے تو کہتے میرے تینوں بچوں کو پیپ کونی خارش ہے اس کے لئے کوئی علاج پیپ کونی خارش ہے اس کے لئے منڈی پوٹی بزار سے مر جائے گی منڈی پوٹی ہرپل سٹور سے ملے گی اور چرائتہ چرائتہ اور منڈی پوٹی یہ دونے چیزیں لے اور جو بھی رات کو پانی میں پھگویں تو باکو اس پانی کو نتار کر پانی میں پھگا تھا کسیلپن بروا بنا جائے گا وہ ان بچوں کو پلائیں انشاءاللہ انتہا جو ریشہ وغیرہ وہ ختم ہو جائے گا اور نیم کے پتے لے کر پانی کو ابالیں اس پانی سے ان پچوں کو نہلائیں تو یہ بہت اچھا انٹی بائیٹرک ریمیٹی ہے اس سے ان کے جو جرمز پہلے ہیں جراسی میں بہت ٹھیک ہو جائیں گے نیم کے خوائد تر جو ویڈیوز ہمارے کے لئے جاتا ہے ہرگر ویڈ چینل پر بنی گئے ہیں وہ لازمی چک کیجئے وہاں بہت بہت سکے خوائدہ اس کے بتائیں ہیں اور پیٹ کے دانوں کو خیر کرنے کے حوالے سے وہاں بہت بات کی گئی ہے آپ وہاں پہ ضرور ویڈیوز ہمارے کے لئے اور یہاں منڈی گوڑی اور چرائتہ کو بھی گو کر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لئے اس کے لئے اسے کے لئے اسے کے تیل میں اگر یہ لین کے پتوں کو جلال ہے تو اس تیل کی مالش بھی ان دانوں کے اوپر کرنے سے مالش نہیں کہہ سکتے وہاں پہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تینوں بچوں کو یہ دوسرے سے الرجی ہوئی یہ الرجی ٹھیک ہو جائے گی تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ جو جی پروگرام کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے جی انشاءاللہ پروگرام میں ملیں گے اور اسی طرح ہم دینوں بین ان دینوں چینلز پر ہم جو کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت پر خاتل کر رہے ہیں جس میں مجدد مسائل ہیں ان کے چینل پر کچھ اگر مسائلی ہیں اور ارسم سمیجہ چینل ہے اس پر کچھ اگر سب مسائل ہیں اور جب میرا چینل ہے یہاں پہ ہر پر دنیا کی بارے میں بات کی جاتے ہیں یہاں پر تک کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں کچھ مسائل انسان کے دنگی کا حصہ ہوتے ہیں کچھ روحانی مسائل ہوتے ہیں کچھ جسمانی مسائل ہوتے ہیں کچھ جذباتی ہوتے ہیں کچھ عارضے ہمارے اپنے لاحق کیے کچھ عارضے ہمیں کوئی اور دکھ دے جاتا ہے تو یہاں ڈیویین کر کے بات کرتے ہیں کہ جو سوالات جس چینل پر بات کرنے والے ہم ان کو اسیمبل کر کے اسی چینل پر لے کے جاتے ہیں اور اسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو نادرین فاروہ ہر بڑھ ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں پر صحت کے حوالے سے ڈیسی جو کیوں کا علاج بتایا جاتا ہے اور یہاں میں نے نیو سیگمنٹ اپنے بھائی کو ساتھ شامل کرتے ہو یہ شروع کیا ہے کہ یہاں پر رومانی علاج بھی بھوکاریوں کا بتایا جاتا ہے جن کا یہاں بھوکاریوں نے میرے پروگرام میں ساتھ دیا اور یہ میرے سیکنڈ لائی سٹریم تی پہلی میں پہلی پروگرام وہاں پہ میں میں بہت مش کیا تھا میرے بھائی ساب کو یہ کسی وجہ سے نہیں آسکتے تو تینکی سومر جی آپ میرے ساتھ میرے چینل کو میرے تاکی لوگ جو ہیں وہ ہمارے اعتماد کو یہاں سمجھ سکیں اور ہم اپنا اعتماد یہاں سکیں گے آپ کو ہمیشہ مجرگ بتائیں گے اور اچھا روحانی علاج بتائیں گے روحانی علاج ہمیشہ بتائیں الحمدللہ اچھا ہی ہی اللہ پاک ہمارے بتائیو نسکو میں کامیاب کام رانی جو آپ کو شفایت اللہ کام رسی فرمائے اور جو بھی ہمارے سار چوائن کیا ہے آپ سب کی مشکلات اتسان کریں ہمیشہ دعا کو رہیے گا ہم لیے بھی اور ہمارے لیے تو اللہ نگ اگر آپ کوئی بھی 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 چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے تو پھر ان سے اجاز جی تمام کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم so much for being here سلام علیکم 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 موسیقی